السلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں جناب ہم کر رہے ہیں ناشتہ یمی یمی سا مزے کی چٹنی ہے ٹیسٹی آلو ہیں بوائل ایگز ہیں آج ہم نے چائنی پی کافی پی رہے ہیں بلیک کافی اور ساتھ ہیں مزے کے پیاز اور ہری مرچیں آلو بنے ہونا تو ان کے ساتھ ہری مرچیں بڑے مزہ دیتی ہیں ہم نے تیاری پکڑ لی ہے دیو سائی جانے کی آج ہم جا رہے ہیں دیو سائی اور کہتے ہیں جس نے دیو سائی نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو پھر آج ہم نے سوچا کیوں نہ ہم دیو سائی کا سفر کرتے ہیں اور ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسی جگہ ہے یہ اور آج موسم بھی بہت اچھا تھا بڑا زبدس محول لگ رہا تھا اور مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا یہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنانے کا بہت زبدس موسم تھا آج تو ہم نے کہا کہ چلو اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اور چل کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو یہاں جناب ہم گزر رہے ہیں ست پارہ لیک سے تو دیکھیں آپ بھی سے یہ ست پارہ لیک ہے اور یہاں پہ دس فٹ کے فاصلے پہ جو لکیر نظر آئے یہ بھرکتی جاتی ہے یہ سامنے اور انتہائی خوبصورت لے کے ہے گرین شفاف پانی ہے جب سے یہ ڈیم بن گیا تھا تب سے یہ یہ جانے نہیں لیتے ورنہ پہلے جانے لیتے تھے یہاں تیوسائی کی ساری خوبصورتی ان چشموں میں لیکس تھیں اتنی خوبصورت اور ان وادیوں میں ہیں انتہائی خوبصورت وادیاں بڑا مز آتا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک سکون سا ملتا ہے ہم جا رہے ہیں دیوسائی نیشنل پارک اور یہ نا یہاں پر اس چیک پوست سے گزرتے ہوئے یہ جناب یہاں پر ہم نے ٹکٹ لیا تھا اور ریچ کی تصویر میں نے پوچھا یہ کیوں بنینے تو انہوں نے بتایا کہ یہ یہاں پر ریچ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اوپر جا کر اور یہ سخت سردی میں یہاں پر موجود نہیں ہوتے کیونکہ یہ جناب چھ مہینے کے لیے جا کر سو جاتے ہیں کوئی بنی ہوتی ہیں ان کی کوئی جسنی ہوتے ہیں سرنگیں بغیرہ برف کی جاں وہاں پر جا کے سکون سے سخت سردی میں سو جاتے ہیں اور یہ پھر گرمی میں اتر کے آتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ ٹینٹو تک آ جاتے ہیں اور ٹینٹو کے تھوڑے دور جگہوں پر آگ لگا کے رکھی ہوتی ہے اور جو ہوتے ہیں ان کے سیکیورٹی گارڈز وہ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک فائر کرتے ہیں تاکہ یہ ٹینٹو تک نہ آئیں اور جناب دیوسائی نیشنل پارک میں پابندی ہے کسی بھی جانور کو مارنے کی صرف آپ فشنگ کر سکتے ہیں اور دیوسائی کی سب سے بلند چوٹی شیطنگ ہے جو سولہ ہزار فٹ بلندی پہ ہے اور پتہ ہے آسمان سے قریب دیوسائی کی حسین مناظر بلکل آسمان کے ساتھ لگ رہا تھا جیسے پہاڑ نہ جڑے ہوئے ہیں یقیناً سفر ہو تو دیوسائی جیسا انسان اس سفر کو بھول نہیں سکتا اتنا خوبصورت سفر ہے اور یہاں پر جو ٹمپریچر ہے وہ آٹھ ٹگری سے لے کرنا دس ٹگری تک ہوتا ہے لہٰذا گرم کپڑے ہونا بہت ضروری ہے اور لازمی اپنے چادریں شالیں ساتھ لازمی لے کر آئیں اور جس سرلے کو ہم دیکھنے جا رہے تھے وہ بارہ ہزار چھے سو فٹ کی بلندی پہ تھی دنیا کی بلند جھیلوں میں سے ایک جھیلہ دیوسائی میں اور جناب یہاں پر گاڑی روک کر ہمیں جو ہمارے ڈائیور تھے نواز بھائی انہوں نے ہمیں پانی بھر کے دیا بوتلوں میں سے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت تھنڈا اور میٹھا لوگ جا رہے ہیں شاید یہ اندازہ نہیں ہو سکتا اس طرح لیکن بہت بلندی پر تھا یہ سفر ہمارا شو سر لیک جاتے ہوئے تین پوائنٹ آتے ہیں ایک بڑا پانی کالا پانی اور اس کے بعد شو سر لیک آئے گی اور پتہ شو سر لیک کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ انتہائی صاف شفاف جھیل ہے اور یہاں تک کہ اس کی جو ٹراؤٹ ہے اس میں کچھ اس پانی کے اندر وہ ٹراؤٹ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو چاہل کے دکھاؤں گی جب ہم لوگ گئے تو پانی بلکل فریز تھا پھر کل فریز اچھا جو بڑا پانی ہے بسیکلی بہت بڑا دریہ ہے جو دیوسائی کے پلینز میں بہرہا ہے پھر آگے کالا پانی ہے اور اس کو کالا پانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کالے پتھر ہیں جس سے پانی بلکل کالا نظر آتا ہے اس لیے اس کو کالا پانی بولتے ہیں اور پھر کالا پانی سے آگے شو سر لیکھ ہے یہاں کے حسین یقین کریں حسین مناظر اللہ کے جمال و جلال پر یقین مزید پختہ کر دیں ویڈاوٹ ڈسٹ دوب بھی کوئی نہیں اور بلکل نیٹ اور کلین آسمان پلوشن بر اور یہ ہمارا سفر اتنا کوئی خوبصورت سفر تھا نا اس برف کو دیکھ دیکھ کہ نا میں حیران ہو رہی تھی اتنی نیٹ اور کلین ذرا سے ذرا برابر بھی ڈسٹ نہیں تھی اس برف پہ نا اتنی نیٹ برف تھی اور پانی اتنا صاف پہاڑ اتنے شفاف تھے نا برف سے ڈھکے ہوئے میں کیا بتاؤں آپ کو اس سفر کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی یہ اتنا خوبصورت سفر تھا دیوسائی بہت خوبصورت ہے لازمی دیکھیں آ کر یقین کریں حسین خوبصورت دیوسائی اچھا میں آپ کو مزہ کی بات بتاؤں جب میں یہ کلپس بنا رہی تھی یہ ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا ڈیلیٹ کروں اور کیا میں اس میں ایڈ کروں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں کچھ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں لیکن جتنی بھی ویڈیو بن رہی ہے نا میں نے یہ سب کو دکھانا ہے کہ میں یہ حسین خوبصورتی دکھانا چاہتی ہوں سب کو اور میرا بڑا دل برا ہو رہا تھا جو میں ڈیلیٹ کر رہی تھی تو خیر یہاں پر جناب جتنی ویڈیو ڈالی ہے آپ لوگ دیکھیں انجوائے کریں گے بہت زیادہ یہ جناب یہاں پر مارمٹ ہے یہ کوئی جانور ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی نسل ہے تو انہوں نے بتا یہ کیا چیز ہے یہ میں جو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بڑے مزے کا پیارا سا یہ جانور تھا اس کو کہتے ہیں لانگ ٹیل مارمٹ یہ ان علاقوں میں یہاں پر پایا جاتا ہے جو اس میں پاکستان کی کہہ رہے تھے کہ دو اقسام ہیں اور یہ والی جو اقسام ہے یہ تقریباً آٹھ یا سات ہزار کی بلندی پر یہ پایا جاتا ہے یہ مزے سے کچھ کھا رہا تھا اور دوسری اقسام کا تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ والی جو تھی یہ یہاں پر ہے اور اس کی ٹیل لانگ ہوتی ہے اور اس کا گولڈن کلر ہے لیکن اس کی پشت پہ بلیک کلر کا نشان ہوتا ہے تو بڑا پیارا سا لگ رہا تھا تو ہم نے اس کو نا کیپچر کر لیا تو جناب یہاں پر ہم پہنچ چکی ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ اور بہت خوبصورت جگہ تھی یہ اور یہاں پر جناب کیمپ لگے ہوئے تھے بڑے اچھے پیارے لگے ہوئے تھے بڑا اچھا اورینجمنٹ انہوں نے کیا باتا اندر صاف سترے سے بیٹھ تھے اور یہاں پر ہمیں بھوک لگ گئی تھی تو ہم نے پوچھا ان سے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے کی کیونکہ ہمیں آگے جا کر کچھ کھانے کو نہیں ملنا تھا تو یہاں پر جناب یہ بڑے مزے کے چاول اور سالن چکن کا تھا جو ہم نے خوب انجائے کیا اور بڑا مزا ہے اس کو کھا کر تو دوبارہ سفر ہم نے سٹارٹ کر دیا شوسر لیک کی طرف تو یہ نا بہت ہی کٹھن سفر تھا بہت زیادہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے صاحب نے گاڑی جا رہی اور یہ بڑی انچائی تھی اچھی خاصی انچائی تھی جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور پورا ہلم جلم ہمیں ہو رہے تھے اور بڑی مشکل سے یہ نا ہم سفر کر رہے تھے اور بڑا مزہ آ رہا تھا اس سفر کو نا انجائے کر رہے تھے ہم لوگ تو یہاں پر جناب جب ہم اوپر جا رہے تھے نا تو ہم نے جا کر دیکھا کہ گاڑی ایک فارنر تھا تو اس کی گاڑی جو ہے نا بچائرے کی فسی پڑی تھی اور یہ پہلے تو آپ دیکھیں نا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سفر ہے اور یہ ہر سیزن میں نا اس سفر کے مناظر بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائم یہاں پر پھول پودے ہر کلر میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ابھی ہم جب گئے ہیں تو اس کا اور ڈیفرنٹ سفر تھا ہمارا یہ کیونکہ یہاں پر ابھی اس ٹائم پھول پودے نہیں تھے لیکن کچھ کچھ جگہوں پہ پھول ایسے تھے جو کلر جن کا فیلنگ آ رہی تھی کہ یہ جس وقت کھلتے ہوں گے تو کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے پرپل، ییلو، بہت نہیں سارے کلر تھے جو یہاں پر ان پھولوں میں لگتے ہیں تو اس ٹائم میں سوچ رہی تھی اتنی خوبصورتی ہے تو جس ٹائم پھولوں کا سما ہوتا ہے سیزن و جس جس ٹائم کتنے خوبصورتی ہوں گے وہ دیکھیں مجھے وہاں کٹنے کٹنے کے کچھ رہے ہیں کٹنے کے لئے کیلہ اور what تو یہ بچارے پاس چکے تھے یہاں پر تو بس پھر ان کو نکالنے کے لیے ایک جیپ آئی وی تھی تو جس ٹائم ہم واپس آ رہے تھے نا تو تب یہ پارنر یہاں پر پہنچ چکے تھے تو یعنی اتنے ڈرک تقریباً دو گھنٹ ہم دو گھنٹے یہاں پر رکے تھے اور دو گھنٹے بعد یہ بچارہ بندہ یہاں پر پہنچا تھا یہ دیکھیں یہ برف سے بڑھکیوی چٹانے یہ دیکھیں اور ان چٹانوں میں گھریوی یہ فریز ہوئی بھی شو سر لیک خوبصورت شو سر لیک اور اتنی خموشی ہے یہاں پر خوبصورت وادیاں یہ دیکھیں یہ جناب جی چھپی بھی ہے آم چھپا کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اب ڈھونڈنے سے تلاش کرنے سے مر رہے ہیں مل گیا جی مل گیا ایک کام تو یہ ہم لائے ہیں جناب مینگو اور تربوز اور ہم تھنڈے کار رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہمارے کارنامے مینگوز یہ دیکھیں جی ہمارے کارنامے یہ دیکھیں جی بہت نیچے سے ہم آئے تھے اور سانس ہمیں چڑھا ہوا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بلکل ایسی ہاں پر رہے تھے ہم یقین کریں اور میرے بچوں کو مینگوز اتنی اچھے لگتے ہیں کہ ہاتھ میں پکڑ کر لے کر آ رہے تھے اور کھاتے ہوئے خوب انجوائی کر رہے تھے اور اس برف پہ چلنا محال ہوا تھا اور میرا بیٹا بھاگ کے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ماما میں بھاگتے ہوئے میری ویڈیو بناو میں دیکھتا ہوں کہ میں گرتا ہوں یا نہیں بڑی مشکل سے یہ بھاگ کے آ رہا تھا یہ نواز بھائی ہیں ہمارے لیے تربوز کٹھے لارہے ہیں اور انہوں نے میں خوب انجوائی کر رہا ہے یہ پوری ہمارا تربوز ہسین وادیوں میں زبدس میٹھا سا تربوز بیٹ فول ہو گیا اب جناب ہم جا رہے ہیں شوسر لیک کے بلکل قریب پاس میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں چل کے میں نے اپنا مائک نہیں لگایا کہ یہ جو ہمائیں اور خوبصورت آواز ہے نا شور ہواوں کا یہ بھی آپ لوگ محسوس کر سکیں جیسے میں محسوس کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ راستہ بناو ہے پتھریلے راستہوں سے گزر کے ہم جا رہے ہیں شوسر لیک کے پاس اور کوئی اتنا حسین ویو ہے نا یہ جو کیمرہ ہے نا میرا یہ اس کو اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا یقین کریں تو بس جناب یہاں پر انجوائے کرنے کے بعد دربوس کھانے کے بعد ہمارا سفر دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا واپسی کا سفر اور یہاں پر جناب یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں برف جمی ہوئی تھی یہ میرا بیٹا اٹھا کر دکھا رہا ہے بلکل برف بنا پڑا تھا یہ پوری لیک برف بنی ہوئی تھی یہ جھیل اور اب یہ دیکھیں شام کا سفر اتنا خوبصورت تھا نا کہ بس کیا بتاؤ ہوں ہم جب جا رہے تھے نا تو میرے ہزمنڈ کہنے لگے کہ یہاں پر نا ایک گلیم کوئی ریزورٹ بن رہے ہیں تو وہ بڑے خوبصورت ہیں ہاں چل کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم اترے اور جس ٹرم ہم یہاں اترے نا تو پتا چلا جناب ہماری گاڑی کا نا ٹائر پینچر ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام اچھے کے لیے کرتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں یہاں پر اسی لیے اتارا کہ کوئی ہمیں یہاں مل جائے گا ورنہ اگر آگے جا کر ہمارا ٹائر پینچر ہوتا نا تو کسی نے ہمیں ملنا بھی نہیں تھا اور ٹائر چینج بھی نہیں ہونا تھا یہیں پہ سارا ٹائر چینج ہوا اور پھر ہم لوگ تقریباً بھینٹے گیر بارے ہاں سے نکلے اور یہ بڑے خوبصورت ہیں ابھی یہاں پر یہ بن رہے تھے ہٹس وغیرہ نا سارے یہ دیکھیں ان کا پر نائٹ کیا ہے ہوگا واو زبردست یہ دیکھیں جی وہ زبردست ترشد ہے نا جی تو بڑا اچھا لگا ہے یہ جولائی میں ہو گئے ہوں گے کمپلیٹ نہیں نہیں اسی مند کے اتیس سے ہماری بوکنگ سٹارٹ ہے اور یہ بتا رہے تھے کہ ہماری بوکنگ اب سٹارٹ ہو جائے گی اور ہم لوگ دنٹ پہ دے دیں گے جو جو ہٹس بنے ہوئے ہیں تو بس یہاں پر ہمارے پینچر بھی تقریباً لگ چکا تھا اور ہم نے اب واپس جانا تھا اپنے ریزورٹ اور آج ہم نے جناب کھانا جو ہے نا وہ بولا تھا کہ ہم نے مٹن اور بلے اور ساپ جو ہے نا ہمارے لیے انہیں بول کر آئے تھے کہ ہمارے لیے نا آپ نے سویڈش بنا کر رکھنی ہے کوئی کھیر تیسٹی تھی اور بڑے مزے کی یقین کر اور انہیں کھیر بنائی ہوئی تھی تو بس اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ریزورٹ اور کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو خوب انجوائے کی ہوگی اور اگر آپ نے انجوائے کی ہے اگر آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ